برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے جیسا کسی نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے اسی طرح کا برا سلوک کرنے کی اجازت ہے جتنا آپ کو کسی نے ستایا آپ واپس اس طرح بدلہ لے لیں اجازت ہے لیکن جو دائی ہے جو حق کا پیغامبر ہے جو حق کی طرف بلانے والا ہے اس کی خوبی اس کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اینٹ کے بجائے پتھر سے جواب نہ دے اینٹ کے بدلے پتھر سے نہیں اور کانٹوں کے بدلے کانٹوں سے نہیں بلکہ کانٹوں کے بدلے پھولوں سے بدلا دے پھول پیش کرے اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دے اس لیے کہ جس شخص کے اندر جس دائی کے اندر یہ بات آگئی تو اس کا یہ حسن سلوک اس کا یہ کردار سامنے والے کو جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے اور حق بات ماننے کے لیے تیار کر دیتا ہے دوسری بات جو دائی کے اندر ہونی چاہیے اور ہر مسلمان دائی ہے دین کی دعوت دینے والا ہے کہ جو کچھ اللہ نے ہم نے ان کو دیا اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان کو دیا اس میں خرچ کرنا چاہیے دائی کو چاہیے کہ جس کو دعوت دے رہا ہے کھلائے پلائے اس کو معاش کی دنیا کی کوئی ضرورت ہے تو اس کا تعاون کرے اس کے ساتھ ہمدردی کرے اس طریقے سے اس کو سچ بات کے قریب لے آئے اور تیسری خوبی اذا سمعوا اللغو اعرزوا انہو جب بیکار لغو بات ان کے سامنے آئے کیونکہ دعائی کو بہت کڑوی کسیلی سننی پڑتی ہے حق بات جو بیان کرنے والا ہے پیغام پہنچانے والا اس کو بہت کڑوی کسیلی سننی پڑتی ہے لوگوں کی طرف سے تو اس طرح کی بات جب آئے اگنور کرے اعرزوا اعراز کرے مو پھیر لے اس کی طرف توجہ نہ کرے وہ کہے ہمارے لئے ہمارے آمال تمہارے لئے تمہارے آمال سلامون علیکم ہم تم سے علجنا نہیں چاہتے ہیں لا نبتغ الجاہلین ہم جاہلوں کو مو لگانا نہیں چاہتے ہیں آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ قصص کی آیت نمبر تین تالیس سے کر رہے اس سے پہلی آیات میں یہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس کے بعد ان کو پیش آنے والی آزمائشوں کا ذکر کیا مدین میں دس سال گزارنے وہاں شادی کرنے بکریاں چرانے کا بھی ذکر ہوا اس کے بعد اپنی اہلیہ کو لے کر جا رہے تھے کہ بیچ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوہ تور پر بلا کر نبوت عطا کی گئی اور کہا گیا کہ جاؤ فرعون اور اس کے ہواریوں کے پاس دین حق کی انہیں دعوت دو ان کے پاس پہنچے دین حق کی دعوت دی موجزات دکھائے لیکن انہوں نے انکار کر دیا ظلم تکبر سرکشی کی وجہ سے اللہ نے فرمایا اس کے نتیجے میں ہم نے ان کو پکڑا بحر قلزم میں ان کو غرق کر دیا فرعون اور اس جیسے جو کفر شرک زلالت گمراہی کے پیشوا تھے ہم نے ان کو سب کو عبرت کا نشان بنا دیا دنیا میں بھی رسوا کیا اور آخرت کی دائمی ہمیشہ کی رسوائی ان کے گلے پڑی آج کی جو آیات ہیں ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت نبوت کی سچائی کو بیان کیا گیا ہے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب اتا کی اس کے بعد کے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا قوم عاد قوم سمود قوم لود قوم مدین ان سب کو ان کی سرکشی کی وجہ سے اور انکار کی وجہ سے جب ہلاک کر دیا تو اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا ان کو کتاب تورات اتا کی آسمانی جو کتابیں ہیں ان میں چار کتابیں بڑی معزز افضل ہیں ان میں سب سے اول نمبر پر تو قرآن کریم ہے دوسرے نمبر پر یہی تورات ہے جو حضرت موسیٰ کو اتا کی گئی تیسرے نمبر پر انجیل ہے اور چوتھے نمبر پر زبور ہے جو حضرت دعود علیہ السلام کو اتا کی گئی موجودہ جو بائبل ہے یہ بائبل ان چالیس کتابوں کا مجموعہ ہے ان چالیس کتابیں اکھٹا کی گئی ہے اور ان کا یہ مجموعہ ہے اس کے جو شروع کے پانچ باب ہیں پانچ چپٹر ہیں وہ تورات پر مشتمل ہیں تورات کی تعلیمات اس میں بسائر الناس ہم نے یہ کتاب موسیٰ کو اتا کی کب اتا کی جب فیرون کو غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو پار کر کے وادی سینہ میں پہنچا دیا چھے لاکھ سے زیادہ افراد تھے بنی اسرائیل کے اب ان کو منظم کرنے کے لئے کسی قانون کی ضرورت تھی قانون کے بغیر اسی یوں کہ یہ انشاسن کے بغیر کوئی بھی قوم کامیابی کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتی ہے تو وہاں قانون کی ضرورت پڑی تورات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو عطا کی کہا کوئی تور پہ آ جاؤ جب وہاں پہنچے ہیں تو پھر کہا کہ چالیس دن کا چلہ کرو یہاں وہ بھی ہم ذکر پڑھ چکے ہیں نوے پارے میں آ چکا ہے پھر چالیس دن کا وہاں چالیس دن کی چلہ کھشی کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عزت موسیٰ کو کتاب عطا کی اس میں کیا تھا بسائر الناس بصیرت اس کی جمع ہے بصیرت بصیرت کہتے ہیں دل کی روشنی دل کے نور فہم فراست اور سمجھداری دل کی آنکھیں جو کھلی ہوتی ہے اس کو بصیرت کہتے ہیں ایک تو یہ ظاہری آنکھیں اس کو بسارت کہتے ہیں عربی میں اور دل کی آنکھیں کھلی ہوتا اس کو کہتے ہیں بصیرت تو اس میں لوگوں کی یہ بصیرت کی باتیں تھی موعزت کی نصیحت کی کہ لوگ حق اور سچ کو پہچان جائیں دل کی آنکھ کھلی ہوتی ہے تو سچ اور جھوٹ حق اور باطل اور غلط اور صحیح میں انسان تمیز کر لیتا ہے حق بات کو قبول کر لیتا ہے تو اس میں اس طرح کی باتیں تھی وَهُدًا جب انسان کی دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں اور آقل و شعور پیدا ہو جائے اور سمجداری آ جائے تو پھر وہ جو صحیح بات ہوتی ہے اس کو قبول کر لیتا ہے اسی کو کہتے ہیں ہدایت اس میں ہدایت کی باتیں تھی وَهُهُمَتًا جب دل کی آنکھ روشن ہو جائے تو پھر اللہ کی رحمتیں اللہ کی طرف سے نوازسیں اس کے شامل حال رو جاتی ہیں وہ اللہ کا قریب بن جاتا ہے مقرب بن جاتا ہے مقبولیت اس کو حاصل ہو جاتی ہے وہ اللہ کی خصوصی رحمتیں اس کی طرف ہو جاتی ہے اس لئے تینوں باتیں اللہ نے تورات کے اندر پیدا کی تھی اور یہی تینوں باتیں اللہ نے قرآن میں بھی رکھی ہیں جس کو قرآن نے مختلف جگہوں پر موقعوں پر بیان کیا ہے لعلہم یتذکرون تاکہ لوگ نصیت حاصل کریں سبق حاصل کریں وما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الى موسی الامر وما کنت من الشاہدین آپ مغربی جانب نہیں تھے جبکہ ہم نے فیصلہ کیا موسیٰ کی نبوت کا اور کتاب عطا کرنے کا تورات عطا کرنے کا جب ہم نے فیصلہ کیا اور اس وقت آپ موجود بھی نہیں تھے شاہد نہیں تھے گوانے ہی تھے اس وقت موجود نہیں تھے لیکن ہم نے کئی قومیں پیدا کی صدیاں پیدا کی نسلیں پیدا کی ان پر جب زیادہ زمانہ گزر گیا وہ پہلی کتابوں کو بھول گئی ان کتابوں کو فراموش کر دیا نبیوں کی تعلیمات کو بھولا دیا تو پھر ہمارا یہ اصول ہے کہ ہم نیا نبی بھیجتے ہیں نئی کتاب بھیجتے ہیں اسی طرح موسیٰ کے ساتھ بھی ہم نے کیا تھا وَمَا كُنْتَ سَابِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَطْلُوا عَلِهِمْ آَيَاتِنَا اور آپ مدین والوں میں بھی موجود نہیں تھے یہ جو مدین کا قصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سنا رہے ہیں اللہ فرمارے ہیں آپ نہ موسیٰ کو تورات عطا کی گئی اس وقت موجود تھے نہ مدین میں موجود تھے کہ ان کو آپ پڑھ کے سنا رہے ہوں وَلَا كِنْنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ لیکن ہم ہی ہیں رسولوں کو بھیجنے والے نبیوں کو مبعوث کرنے والے وَمَا كُنْتَ بِجَانِ بِالطُورِ اِذْنَا دَيْنَا اور نعب تور پہاڑ کے پہلو میں تھے جب ہم نے موسیٰ کو آواز دی اے موسیٰ اخلانا لیک اپنے جوتے اتار دو تم مقدس وادی میں ہو اور آؤ میں تمہیں نبوت اتا کرنے والا ہوں اس وقت بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود نہیں تھے اور کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ اس جگہ موجود نہیں تھے لیکن صحیح صحیح باتیں اس زمانے کی اس کتاب کی موسیٰ کے واقعات آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بتانے والی ذات آپ کو بتا رہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہی کے ذریعے سے آپ کوئی بتایا جا رہا ہے یہ آپ کی نبوت کی صداقت اور آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ جو آدمی موجود بھی نہ ہو پہلے زمانے میں اور وہ سارے واقعات لوگوں کے سامنے بیان کر دے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا برحق نبی ہے سچا نبی ہے ولیکن رحمتم من ربکا لیکن یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ کو اللہ نے سب بتایا لِتُنزِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِن نَذِيرٍ مِن قَبْلِك تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں اشیار کریں سمجھائیں جن میں آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا کوئی نبی نہیں آیا کوئی رسول نہیں آیا مکہ کے عرب کے لوگ مراد ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت اسمائیل علیہ السلام کے دین کے پیروکارت مکہ کے مشرق حضرت عبراہیم اور حضرت اسمائیل کے مذہب پر تھے دین پر تھے لیکن آہستہ 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 زمانہ گزرتا گیا تو وہ ساری تعلیمات کو بھلا بیٹھے فراموش کر بیٹھے یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت آپ کے نبی بنائے جانے سے پانچ سو سال پہلے مکہ میں ایک شخص تھا قسی ابن قلاب جو ملکوں میں ادھر ادھر سفر کیا کرتا تھا وہ کسی جگہ گیا وہاں مورتی پوجہ ہو رہی تھی اس کو رنگ برنگی اور الگ الگ شکل کی مورتیاں بڑی پسند آگئی وہ وہاں سے اٹھا کر لے آیا اس طرح مکہ میں بت پرستی شروع ہو گئی اور پھر ساری کی ساری قوم بت پرستی میں مورتی پوجہ میں لگ گئی کہ اصل جو تعلیمات تھی حضرت عبراہیم اور اسمائیل کی جن کے وہ پیروکار تھے ان کو بالکل بھلا بیٹھے تھے اور ڈیڑھ ہزار سال پندرہ سو سال ایسے گزرے تھے کہ ان میں کوئی نبی نہیں آیا اس لیے یہاں فرمایا اے نبی ہم نے پھر آپ کو یہ سب چیزیں بتائی ہے آپ کو قرآن عطا کیا ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن میں آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تاکہ وہ نصیت حاصل کریں وَلَوْ لَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَتُمْ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ اور آپ کو بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی ہم کسی نبی کو کیوں بھیجتے ہیں اس کا اللہ مقصد بیان پر آرہے اس کی غرض بتا رہے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یعنی دنیا میں ان کے گناہوں ان کی نافرمانی ان کی سرکشی ان کے کفر ان کے شرک کی وجہ سے اگر اللہ ان پر اپنا عذاب بھیج دے اور آخرت میں ان کو سزا میں مبتلا کر دے تو یہ لوگ کہیں گے لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا ہمیں اطلاع کیے بغیر وارننگ دیے بغیر سمجھائے بغیر عذاب میں مبتلا کر دیا آخرت کی سزا میں مبتلا کر دیا اگر ہمارے پاس کوئی نبی آتا رسول آتا تو ہم سچ بات کو قبول کر لیتے یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہوئی کہ نہ نبی بہجا نہ رسول اور ایسی ہمیں عذاب میں گرفتار کر لیا یہ جو عذر ہے اللہ اس عذر کو ختم کرنا چاہتے ہیں سب کا موم بند کرنا چاہتے ہیں حجت تام کرنا چاہتے ہیں کل کسی کو کچھ کہنے کا موقع نہ رہے ورنہ آدمی ماننا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی بہانے بنا لیتا ہے مجھے بتایا جاتا تو میں ایسا کر لیتا حالانکہ بتایا جاتا تب بھی اس کے مزاد میں اس کی فطرت میں ہے کہ یہ نہیں ماننا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم دنیا اور آخرت میں ان کو سزا دیتے تو یہ کہتے کہ ہمارے پاس رسول کو نہیں بھیجا گیا نبی نے کیوں نہیں بھیجا گیا سمجھانے والا ہمارے پاس کیوں نے آیا ہم آپ کے آیات کی پیروی کرتے ایمان والوں میں فرما برداروں میں ہم بھی شامل ہو جاتے تو ان کی اس دلیل کو ختم کرنے کے لیے اس کے عذر کو ختم کرنے کے لیے ہم نے آپ کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیج دیا ہے اب کل قیامت کے دن ان کے پاس کوئی عذر کوئی بہانہ نہیں رہے گا لیکن ہوا کیا جب ان لوگوں کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا جب کوئی کام نہیں کرنا ہے تو ہمارے ہاں بھی عوام میں عوامی زبان میں کہاوت مشہور ہے مثل مشہور ہے کہ ناچنا نہ آوے آنگن ٹیڑا ماننا نہیں ہے کچھ کرنا نہیں ہے تو کہیں گے یہ جگہ صحیح نہیں ہے فلا آنگن ٹیڑا ہے تو جب حق آ گیا کہنے لگے کیوں نہیں محمد کو دی گئی وہ چیزیں جو موسیٰ کو دی گئی کہنے لگے کہ محمد اس طرح کے معجزات دکھائے جس طرح موسیٰ دکھاتے موسیٰ کے بارے میں ہم نے سنا کہ ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے موشن ہو جایا کرتا تھا لاتھیوں پھینکتے تھے وہ ساپ اور ازدہ بن جایا کرتی تھی اور اس اس طرح کے معجزے موسیٰ کو دی گئے ہو بہو وہی معجزے اگر محمد دکھلا دیں تو ہم ایمان لے آئیں حضرت شاہ عبدالقادر دہلوید احمد اللہ علی نے لکھا کہ انہوں نے تورات کے حوالے سے یہ بات سنی تھی اور اہل کتاب جو آسمانی کتابوں کے گیانی جانکار تھے انہوں نے ان کو بتایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ایسے معجزات عطا کیے گئے تو پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیتے تھے تورات کا حوالہ دیتے تھے کہ ان کی طرح کی تعلیمات ان کی طرح کی معجزات اگر محمد کو دیے جائیں تو ہم مان لیں گے پھر جب ان کو یہ بات یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ تورات میں تو کفر کے خلاف شرک کے خلاف بولا گیا ہے بت پرستی کے خلاف بولا گیا ہے تورات میں بھی تو یہ بات ہے کہ بعد الموت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے یعنی ہمارے خلاف تورات جاتی ہے تو تورات کا بھی انکار کر دیا محمد الرسول اللہ کا بھی انکار کر دیا کہنے لگے اللہ نے فرمایا یہ ڈیمان تو یہ کر رہے ہیں کہ موسیٰ کی جس طرح معجزات دیے گئے محمد کو بھی دیے جائیں تو ہم مان لیں گے لیکن یہ تاریخ کی سچائی ہے صداقت اور حقانیت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اتنے زبردست معجزات دیے گئے کیا یہ تاریخ نہیں بتاتی ہے کہ ان معجزات کے دیکھنے والوں نے بھی انکار کر دیا تھا جن کو ماننا نہیں تھا وہ نہیں مانے تو یہ بھی ماننے والے نہیں ہیں یہ چائے معجزات ان کے مو مانگے معجزات نشانیاں ان کو دکھا دی جائیں موسیٰ کو جس طرح جھٹا دیا گیا تقزیب کی گئی اور ان کا انکار کیا گیا یہ بھی انکار کریں گے اور کہیں گے سہران تظاہرہ موسیٰ اور حرون کے بارے میں کہا کہ یہ دو جادو کریں جنہوں نے آپس میں موافقت کر لی ہے اور جادو کے بل پر یہ ہم پر غالب آنا چاہتے ہیں محمد بھی اسی طرح کرنا چاہتا ہے اور وہ سب کہنے لگے انہا بکل ان کافرون ہم ماننے واننے والے نہیں ہیں چاہے کچھ بھی دکھا دو قُل فَأْتُو بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهُ وَأَهْدَى مِنْهُمَا اللہ کے نبی سے کہا گیا ان سے یہ کہیے کہ نہ تو تم قرآن کو مان رہے ہو نہ توریت کو تسلیم کر رہے ہو نہ محمد کے موجزات کے آگے سر جھکا رہے ہو نہ موسیٰ کے موجزات کو مان رہے ہو تو چلو ایسا کرو کوئی ایسی کتاب تم لاکے پیش کر دو جو تورات سے اور قرآن سے زیادہ ہدایت کی رہ بتانے والی ہو اور ان سے بہتر تعلیمات انسانوں کو پیش کرنے والی ہو اگر تم سچے ہو تو چلو تم لے کے آ جاؤ ایسی کتاب فَإِلَّمْ يَسْتَجِبُوا لَكْ اگر وہ اس چیلنج کا جواب نہ دے سکیں اور کوئی کتاب پیش نہ کر سکیں تو جان لیجئے اِنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَحْوَاءَهُمْ یہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے جس آدمی کو ماننا نہیں ہوتا ہے وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے خواہشات کو اس نے اپنا خدا بنا لیا قرآن نے دوسری جگہ فرمایا کہ اَفَرَائِتَ مَنِتَّخَذَ إِلَاہَهُ حَوَاهُ کیا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے خواہشات چاہے انفرادی ہو چاہے استعمائی ہو چاہے قومی ہو چاہے ملکی ہو کوئی شخص ابھی اپنی خواہشات پر چلتا ہے کبھی کوئی قوم اپنی خواہشات پر چلتی ہے منمانی زندگی بسر کرتی ہے کبھی کوئی پوری ملت کبھی پورا ملک خواہشات پر چلتا ہے خواہشات پر چلنے والے کبھی بامراد نہیں ہوتے ہیں وہ کبھی حقبات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں یہ اللہ کا وہ میں بتایا ہے وَمَنْ أَوَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَمْ مِنَ اللَّهِ اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہدایات کے بغیر صرف انہی خواہشات کی پیروی کرے من چاہی زندگی بسر کرے کوئی حق بتانے والا آئے تو ادھر کی ادھر کی دلیلیں دے کر بچنے کی کوشش کرتا ہے بس ہٹنے کی کوشش کرتا ہے آدمی مانے گا وہی اِنَّ اللَّهَ لَا يَعْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں بتاتا ہے جو ظالم لوگ ہیں جو بے انصاف ہیں جو سرکش ہیں جو بے رہ رو ہیں جو راستے سے ہٹے ہوئے ہیں اور جن کے اندر حق بات کی طلب نہیں ہے حق بات کی جستجو نہیں ہے سچ بات کو ماننے کی پیاس نہیں ہے اندر سے جذبہ نہیں ہے سچ بات کو ماننے کا اس کا طلب نہیں ہے اللہ بھی اسے صحیح راستے پر نہیں لے آتا ہے قرآن کریم میں پانچوے پارے میں کہا جو حق کو سچ کو ہدایت کو بصیرت کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو ہم اس کو اسی پہ لگا دیتے وہ بس اسی پہ چلتا رہتا ہے اسی پہ چلتا رہتا ہے اس کا ٹھکانہ وہ جہنم میں جا کر بس رکے گا وساط مسیرہ اور کتنا ہی برا ٹھکانہ جہنم ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ بے انصاف لوگوں کو راستہ نہیں دکھاتا ہے حق بات قبول کرنے کی توفیق نہیں دیتا ہے حق بات قبول کرنے کی توفیق انہیں ملتی ہے جن کے اندر حق پانے کی جستجو ہو طلب ہو اور میں بار بار درس میں کہا کرتا ہوں کہ حق بات پانے کی طلب اور جذبہ اگر بلال حبشی کے اندر تھا تو کہاں کہاں سے لے آ کر مکہ پہنچا دیا اور محمد الرسول اللہ کا غلام بنا دیا حق بات پانے کی جستجو تلاش اور اس کا جذبہ سلمان فارسی کے اندر تھا تو ایران سے لاکر اور ترہ ترہ کے حالات سے گزا کر مدینہ پہنچا دیا اور محمد کا غلام بنا دیا صحیب رومی کے اندر تھا ان کو حق بات قبول کرنے کی توفیق دے دی کیونکہ اندر سے سچا جذبہ تھا یہدی الہی من یونیب اللہ اسے صحیح راستہ دکھاتا ہے جو اللہ کی توجہ کرتا ہے متوجہ ہوتا ہے اور حق بات کو پانے کا جذبہ جس کے اندر موجود ہوتا ہے اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو پھر نبی کا چچا ہے نبی کا رشتے دار ہے نبی کا خون کا ریلیشن والا ہے تعلق والا ہے اور کعبے کو بھی دیکھتا ہے مکہ کے پاک سر زمین پہ رہتا ہے اندر حق پات پانے کا جذبہ نہیں ہے تو وہ محروم ہے حق سے وہ پھر ہدایت سے دور رہتا ہے زلالت و گمراہی پر ہی رہتا ہے وَلَقَدْ وَسَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللہ فرمارے ہم نے بات کو جوڑ دیا بات کو جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً ہر کچھ عرصے کے بعد نبی اور رسول بھیستے رہتے ہیں حق بات سمجھانے والے بھیستے رہتے ہیں موسیٰ کے بعد عیسیٰ کے بعد جب زمانہ بہت زیادہ گزر گیا ڈیر سو سال کا زمانہ یا حضرت عیسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے درمیان جو عرصہ ہے وہ بھی کافی عرصہ ہے اتنا زیادہ عرصہ گزر گیا تو پھر ہم رحمت کی بارش کرتے جب زمین خشک ہو جاتی ہے زمین پیاسی ہو جاتی ہے اللہ بارش نازل فرماتا ہے پیاسی زمین کی پیاس بجانے کے لیے اسی طرح یہ دل کی جو دھرتی ہے دل کی جو زمین ہے یہ بھی پیاسی ہو جاتی ہے جب اس کے اندر کفر آ جاتا ہے شرک آ جاتا ہے بدعات آ جاتی ہے گمراہیاں آ جاتی ہے رسم و رواج آ جاتے ہیں تو پھر اللہ نبی رسول یا نبیوں رسولوں کے جانشین وارث سمجھانے والے ان کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا ہے یہ ہے ہدایت کی بات کو جوڑنا ورنہ ہم نے محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے وحی کے اس سلسلے کو جوڑا تاکہ لوگ عبرت اور نصیت حاصل کریں اللذین آتینا ہم الكتاب من قبلی ہم بی امینون جن کو ہم نے پہلے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں مشرکوں سے کہا جا رہا ہے تم تو ایمان نہیں لے آئے لیکن جو آسمانی کتابوں کے جانکار تھے ان کو آخری نبی کے بارے میں بھی پتا تھا ان کی کتابوں میں آخری نبی کے بارے میں پیشین گوئیاں آئی بشارتیں آئی خوشخبریاں آئی ان کے سامنے جب حق بات کو قبول کیا گیا ہے حق بات کو پیش کیا گیا ہے تو ان میں سے سچا جذبہ رکھنے والوں نے اس کو قبول کیا ہے مان لیا ہے اِذَا يُطْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ اِنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّنَا جب ان کے سامنے قرآن کو پڑھ کے سنایا گیا تو وہ کہنے لگے یہ ہمارے رب کی طرف سے سچ ہے اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ہم تو اس کو ماننے والے اس سے پہلے ہی تھے کیونکہ ہماری کتابوں میں پہلے آ چکا ہے آخری نبی کے بارے میں تو ہم تو پہلے سے مسلمان تھے مسلم کا مطلب ماننے والے فرما بردار ہر زمانے میں نبی کے جو ماننے والے رہے ہیں وہ مسلمان رہے ہیں اور ہر نبی کا مذہب اسلام رہا ہے جو عام طور پر درس میں جب بھی یہ مقاہ آتا ہے تو یہ ذہن میں چونکہ یہ کہا جاتا چودہ سو سال سے اسلام آیا نہیں اسلام اس وقت سے آیا ہے جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے اور انسان سب سے پہلے حضرت آدم آئے ہیں آدم سے لے کر محمد تک جو نبی بھی دین لے کے آیا ہے وہ دین اسلام لے کے آیا ہے اور وہ دین اسلام کسی اور جگہ نہیں آیا ہے آپ کی حیرت کی انتیانی ہوگی دین اسلام کی جنم بھومی کوئی عرب دیش نہیں ہے کہ عرب سے آیا ہے اسلام کی جنم بھومی بھارت ہے حضرت آدم کہاں آئے تھے حضرت آدم سری لنکہ میں اتارے گئے تھے حضرت آدم سب سے پہلے مسلمان تھے اسلام کو ماننے والے تھے تو حضرت آدم کو سری لنکہ میں اتارا گیا جو اکھند بھارت کا جو ایک نقشہ ہے سری لنکہ اس کے اندر ہے تو یہ کوئی بہار سے آیا ہوا نہیں ہے یہیں ہے اور پھر اس کا جو آخری ایڈیشن ہے اسلام کا بلکل صحیح درست اور غلط باتوں کو چھانٹ کر صحیح انداز میں پیش کیا گیا آخری ایڈیشن وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو پہلے سے ماننے والے تھے ہماری کتابوں میں موجود تھا ہم ایمان لے آئی اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کو دگنا آجر میں لے گا بخاری شریف پہ روایت موجود ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ دوہرہ آجر میں دیتا ہے ڈبل آجر دیتا ہے ایک وہ شخص جس کی کوئی باندی تھی باندیوں کا جب زمان آتا باندیوں کی زیادہ کوئی حیثیت نہیں تھی باندی کی اچھی تعلیم اس کو دے اچھی تربیت کرے اچھی تعلیم اور تربیت دینے کے بعد اس کو آزاد کر دے اور آزاد کرنے کے بعد اس سے شادی کر لے اس سے نکاح کر لے یہ گویا اس کو بڑی اہمیت دی ہے اس باندی کو اللہ نے فرمایا ایسے آدمی کو اللہ دبل آجر دے دے گا کیونکہ اس کو باندی رکھتے ہوئے بھی تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا تھا لیکن اس خدا کے بندے نے تعلیم دی تربیت کی پھر آزاد بھی کر دیا پھر شادی کر لے دبل آجر ملے گا دوسرا فرمایا کوئی غلام ہے کوئی نوکر چاکر ہے اور اپنے آقا کے بھی حق ادا کرتا ہے اس کی بھی خدمت کرتا ہے اور اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے آقا کے خوک بھی ادا کر رہا ہے اللہ کی بھی صحیح طریقے سے عبادت کر رہا ہے اس کو بھی دوہرہ آجر ہے اس لئے کہ محنت وہ زادہ کر رہا ہے دونوں کے حق ادا کر رہا ہے اور تیسرا فرمایا وہ شخص جو پہلی آسمانی کتابوں کا ماننے والا تھا پہلے نبیوں پر ایمان لانے والا تھا کوئی یہودی تھا کوئی عیسائی تھا کوئی کسی اور نبی کو ماننے والا تھا اور جب یہ کتاب حق قرآن کریم آ گئی اور محمد الرسول اللہ کی نبوت اس کے سامنے آئی تو پھر اس نے ان پر بھی ایمان ان پر بھی ایمان لے آیا اس کو بھی دوہرہ آجر ہے دوہرہ آجر کیوں ہے ایک تو یہ کہ جس قوم کے پاس کوئی نبی نہیں آیا بد پرستی میں مورتی پوجا میں یا کسی اور گمراہی میں مبتلا تھی ان کے سامنے حق بات پیش کی جائے کوئی شخص کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو ان کے لئے ماننا آسان رہتا ہے لیکن ایک شخص پہلے سے کسی آدمی کا عقیدت مند ہے کسی آدمی سے محبت رکھتا ہے کسی آدمی کی عظمت اس کے دل میں ہے اس کے بعد دوسرا آدمی آ جائے جو اس سے زیادہ اچھا ہے لیکن وہ اس کو ماننے کے لئے میں کوئی ایک امام صاحب تھے کسی مسجد میں اس سے کسی کو عظمت بیٹھ گئی دل میں محبت ہو گیا اچھا تعلق قائم ہو گیا کسی وجہ سے اس نے مسجد چھوڑ دی مدرسہ چھوڑ دیا ملازمت چھوڑ دی اس کے بعد دوسرا امام آیا اگرچہ ہر اعتبار سے اس سے اچھا ہے لیکن چونکہ عقیدت پہلے امام سے جڑ گئی تھی تو اس کی عظمت کو ماننے کے لئے انسان تیارنے ہوتا ہے یہ بہت مشکل کام ہوتا بڑا دلگردہ چاہیے اس کے لئے تو یہ جو پہلے نبی کو ماننے والے تھے پھر محمد الرسول اللہ پر بھی ایمان لے آئے یہ بہت دلگردے کا کام ہے اس لئے اللہ نے کہا بما صبرو ان کو عجر دیا جائے گا ڈبل کیونکہ انہوں نے صبر کیا حوصلے سے کام لیا بڑا دلگردہ رکھا ہے نبی محمد الرسول اللہ کو بھی نبی مانا ہے اور ان کے اندر خوبیاں بھی ہیں وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ یہ لوگ برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے ہیں جیسا کسی نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے اسی طرح کا برا سلوک کرنے کی اجازت ہے جتنا آپ کو کسی نے ستایا آپ واپس اتنا بدلہ لے لیں اجازت ہے لیکن جو دائی ہے جو حق کا پیغامبر ہے جو حق کی طرف بلانے والا ہے اس کی خوبی اس کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اینٹ کے بجائے پتھر سے جواب نہ دے اینٹ کے بدلے پتھر سے نہیں اور کانٹوں کے بدلے کانٹوں سے نہیں بلکہ کانٹوں کے بدلے پھولوں سے بدلا دے پھول پیش کرے اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دے اس لیے کہ جس شخص کے اندر جس دائی کے اندر یہ بات آگئی تو اس کا یہ حسن سلوک اس کا یہ کردار سامنے والے کو جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے اور حق بات ماننے کے لئے تیار کر دیتا ہے دوسری بات جو دائی کے اندر ہونی چاہیے اور ہر مسلمان دائی ہے دین کی دعوت دینے والا ہے امیمہ رزقنا امیونفقون کہ جو کچھ اللہ نے ہم نے ان کو دیا اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان کو دیا اس میں خرچ کرنا چاہیے دائی کو چاہیے کہ جس کو دعوت دے رہا ہے کھلائے پلائے اس کو معاش کی دنیا کی کوئی ضرورت ہے تو اس کا تعاون کرے اس کے ساتھ ہمدردی کرے اس طریقے سے اس کو سچ بات کے قریب لے آئے اور تیسری خوبی اِذَا سَمِعُوا لَغْوَا اَعْرَزُوا عَنْهُو جب بیکار لغو بات ان کے سامنے آئے چونکہ دائی کو بہت کڑوی کسیلی سننی پڑتی ہے حق بات جو بیان کرنے والا ہے پیغام پہنچانے والا اس کو بہت کڑوی کسیلی سننی پڑتی ہے لوگوں کی طرف سے تو اس طرح کی بات جب آئے اِگنور کرے اعراض اعراض کرے مو پھیر لے اس کی طرف توجہ نہ کرے وہ کہے ہمارے لئے ہمارے آمال تمہارے لئے تمہارے آمال سلام علیکم ہم تم سے جاہلوں کو تلاش نہیں کرنا چاہتے ہم جاہلوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتے کہتے ہیں کہ چند عیسائی عیسائی حضرت عیسیٰ کو ماننے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے کہ رسرچ کریں تحقیق کریں کہ سچے نبی ہیں یا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضور نے اپنے انداز سے ان کو سمجھایا تو حق بات ان کے دل میں بیٹھ گئی اور انہوں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ابو جہل وغیرہ کو جب پتا جلا نا کہنے لگے دیکھو ہم نے ان سے بڑھ کر احمق اور بے وقوف نہیں دیکھا یہ تو رسرچ کرنے آئے تھے تحقیق کرنے آئے تھے اور محمد کی غلامی کا پٹہ لے کر گلے میں ڈال کر واپس جا رہے ہیں ان سے بڑھ کر بے وقوف ہم نے نہیں دیکھا تو ان کو جواب انہوں نے دیا تھا کہ ہم ایسی باتوں پر توجہ نہیں دیتے ہیں جہالت تمہیں مبارک ہمیں محمد کی غلامی اور علم مبارک اور سچ بات مبارک لا نبتغل جاہلین ہم تم سے مو لگانا نہیں چاہتے ہیں دائیوں کا یہی انداز ہونا چاہیے آگے بھی اسی سسلے میں چند آیات ہیں اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فی